یہاں آپ کو خبر دیں کہ جوڈیشل کمپلیکس حملہ سمیت پانچ مقدمات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے عدالت نے چیئرمن پیٹائے اور دیگر کے خلاف ٹرائل کا آغاز کر دیا پولیس نے چیئرمن پیٹائے اور دیگر کے خلاف چالان جمع کرا دیا چالان میں چیئرمن پیٹائے سمیت دیگر کو ملزم قرار دے دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس حملہ سمیت پانچ مقدمات میں آہم پیش رفت سامنے آئی ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے احتشام علی عباسی احتشام علی عباسی مزید آہم پیش رفت سامنے آئی ہے آگاہ کیجئے گا دشگردی عدالت جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس و دیگر دشگردی کے پانچ مقدمات میں ہم پیش رفت ہوئی ہے انسید دشگردی عدالت نے چیئرمن پیڈی آئی و دیگر کے خلاف ٹرائل کا آغاز کر دیا پولیس نے چیئرمن پیڈی آئی و دیگر ملزمان کی خلاف چلان عدالت میں جمع کروا دیا ہے پولیس نے چلان میں چیئرمن پیڈی آئی سمیت دیگر کو ملزم قرار دے دیا ہے ٹرائل کے بازابتہ آغاز کے لیے چیئرمن پیڈی آئی و دیگر ملزمان کو سلب کر لیا سادے دردی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذل کرنین نے تلبی کا سمن جاری کیا ہے ملزمان کو کل حاضری یقینی بنانے کے عدایت کی ہے کل ملزمان کو چالان کی نکول فرائم کی جائیں گی سانہ سنگ جانی، سانہ رمنا، سانہ گورڑا پانچ مقدمات درد ہیں چیئرمنٹ پیڈی آئی، اسد عمر، علی نواز آوان اور دیگر نامزد ہیں عدالت نے چیئرمنٹ پیڈی آئی کی پانچ مقدمات میں زمانت منظور کر رکھی ہے ٹھیک ہے، احتشاہ ملی عباسی بہت شکریہ وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کے دھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیہ واپس لاکر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان کیلئے بول پاکستان کے لیے بور ہمارا پاکستان مشن معیشت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے